عمرہ کرتے بہت ریسنٹلی حرم کے اندر کچھ ہجڑیں احرام پین کے اپنا شلڈر دھکا کے جو سو تواف کر رہے تھے اب آپ دیکھئے لوگوں کو یہ ویڈیو آنے سے اتنا تاجب ہوگئے بے وقوفی حفاظت دین کا جذبہ جب نہیں رہتا جب دین سیکھنے کا جذبہ نہیں رہتا تو ایک صاحب ویڈیو بنا کے بولے افسوس کی بات ہے کہ دیکھو عورتیں بھی اب احرام پین کے تواف کر رہی اتنا کو عورت میں اور مرد میں اور ہجڑے میں فرق نہیں ہے تم لوگوں کو جو سو گمراہ کر لے رہے پھر بنانے والے بولیے یہ دیکھئے حکومت کی کتنی بڑی جو سو گندی سادیس ہو گئی ہے کہ اب تو ہجڑوں کو بھی تواف کا موقع دے جیا گیا تو اگر ہجڑہ تواف کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا حرام ہے اس کے برنماز ایسے ہی ویڈیو سے چھپ کیا ہو رہا بھئی حال دیکھو زمانہ کہاں جا رہا بھئی ہجڑے تواف کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہجڑہ حرام ہے اس پر نماز مسلمان نہیں ہوتا ہوں نہیں ہجڑے ہوتے کیا کیٹیگری کیا ہے وہ سیکھو پہلے ہجڑہ مر گیا تو کیا اس کو بیراست میں حق نہیں ہے عورت کے طرف سے حق دیا جائے گا یا مرد کے حساب سے حق دیا جائے گا تطویر نہیں کرتے جلا دیتے لے جا کے بے بنیاد یہ خالی یوٹیوبرز یہاں سے ویڈیو رہا وہاں سے ویڈیو رہا لوگوں کے اندر پھیلاتے رہی پہلی چیز اگر کوئی ہجڑے جا کر تواف کیے ہیں یقیناً عبادت ہے ان کی آپ انگلی نے اٹھا سکتے ہیں حرام نہیں ہے ان کے اوپر عبادت کیا کافر ہو جائیں گے وہ لوگ اس میں لیکن دو قسم ہے پہلی چیز ایک قسم کے ہجڑے وہ ہیں کنر جسے آج ہمارے زمانے میں کہا جاتا جو سیکس ٹرانسپلینٹیشن کراتے ایسے نوجوانوں کو ہمارے بچا کے رکھیے کہ مرد کی شرمگاہ ہے کاٹ کر عورت کی شرمگاہ کے جیسا بنا دیتے سیکس ٹرانسپلینٹیشن کا یہ سسٹم چر رہا دنیا کے اندر آج بڑی انڈسٹری چل رہی یہ جو کرتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی احسے پر کبیرہ گناہوں میں سے ایک آدمی شراب پی رہا کبیرہ گناہ ہے سیکس ٹرانسپلینٹیشن کر رہا کبیرہ گناہ ہے ایک آدمی زنا کر رہا کبیرہ گناہ ہے سیکس ٹرانسپلینٹیشن کر رہا کبیرہ گناہ ہے ایک آدمی ختل کر رہا کبیرہ گناہ ہے سیکس ٹرانسپلینٹیشن کر رہا کبیرہ گناہ ہے لیکن کیا خاتل نماز نہیں پڑھ سکتا کیا خاتل عمرے گنے جا سکتا کیا سیکس ٹرانسپلینٹیشن کرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا بلکل بڑھ سکتا کیوں نہیں بڑھ سکتا حکومت ویسا کر دی عورتوں کو لا دیئے بے بنیاد ویڈیو جو لوگوں میں بتا رہے ہیں کیا وجہ ہے دین محفوظ نہیں ہمارے پاس اللہ کا دین محفوظ ہے لیکن ہمارے دیلوں میں ہماری زندگی میں محفوظ نہیں ہے یہ تو کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کو پر بھی نماز حرام نہیں ہوتی اس کو پر بھی تواب عمرہ حران ہوتا دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان پیدائشی طور پر معذور ہوتا کسی کو ایک ہاتھ نہیں ہوتا پیدائشی طور پر کسی کو آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی پیدائشی طور پر اندھی ہوتے کوئی لوگ پیدائشی طور پر کسی کا کچھ پیر نہیں ہوتا معذور ہوتے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے اللہ صحیح سالم بھی پیدا کرتا کسی کو کچھ کمی کے ساتھ بھی پیدا کرتا تو جیسے بینائی آنکھوں کی کمزوری سے کوئی پیدا ہوا کوئی ہاتھ نہیں ہونے کی ورے سے پیدا ہوا کوئے پیر نئے ہونے کے ساتھ پیدا ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہجڑے پن یا مردانگی بھی پوری نہیں ہوتی نہ عورت کی طرح پورے جھکے ہوئے ہوتے ہیں ایسی کمزوری کے ساتھ بھی اللہ کسی کو پیدا کر کے اپنی تخلیق کے نمونے بتا دیتا وہ پہلا والا جو ہیں اس کے لیے تو کبیرہ گناہ ہیں لیکن یہ جو پیدائشی طور پر کمزور ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے تو کیا ان کے اوپر بھی نمان فرد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ دیتے تھا جسے جری پیشاب کر سکتے لوگ اس میں ایک قسم ایسی ہوتی ہیں ان ایمبیگیس سیکسس یعنی یہ کہ واضح ہو جاتا ان کی شرمگاہ دیکھنے سے پیدائش کے موقع پر ہی کہ یہ مردوں میں شمار ہے یا عورتوں میں شمار ہے یا کچھ دن کے بعد آردس سال عمر گرزنے کے بعد پتا چل جاتا کہ ان ایمبیگیس کے واضح ہیں یہ مردوں میں شمار ہے لیکن ان کے اندر کچھ نرمی ہوتی عورتوں کی نیسی بات چیت کرتے لہجے میں نرمی ہوتی ان پہ کچھ گناہ نہیں ہے پیدائشی وہی ہے جیسا کوئی نابینا پیدا ہوا کوئی اگر ہاتھ کا کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا ویسے ہی یہ پیدا ہوا تب دیکھا جائے گا اس کا روجہان زیادہ پرسنٹیج کی در ہے ویراست میں ادھر کا حصہ اسے دیا جائے گا مردوں کے احکامات اس کے لئے دی جائیں گے اہل علم سٹیڈی کرے میں یہ یہی پاظت دیدیر موردہ زمانے کے مسائل کو بھی اہل علم سٹیڈی کر کر فتاوے دے چکے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ایمبیگیس سیکسس یعنی یہ واضح نہیں ہوتا آٹھ دس سال تک بھی آدمی کنے مرد ہے یا عورت صرف پیشاب کرنے کی ایک جگہ ان کو اللہ تعالیٰ تا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو بھی علماء کرام دیکھیں پیشاب اگر اس علاقے سے کرتا ہے تو مردوں میں شمار کیا جائے گا پیشاب اگر اس علاقے سے کرتا ہے تو عورتوں میں شمار کیا جائے گا یہ حفاظت دین ہے ایک ایک نقطے کو نوٹ کر لیا گیا آجی دوستو دنیا کے اندر کچھ بھی ہوتا کوئی بھی آتا اللہ کے دین کی رہنمائی موجود ہے وہاں آج ابو حریرہ نہیں ہے حضرت عائشہ نہیں ہے اہل موجود ہیں امام ابن تیمیہ مسائل حل کر گئے ابن عباز مسائل حل کر گئے ابن عسیمین مسائل حل کر گئے موجودہ زمان میں فقی ہے محدثین ہے اللہ کا دین اسی لئے کہا گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہر دور میں ہر مسائل کے لئے تو لہذا وہ عمرے کا جو ویڈیو آیا ہے یقین ان ان کی عبادت قابل قبول اللہ کے قریب اللہ جانے کیسے ان کی قبول کرے لیکن وہ سیکس ٹرانسپلینٹیشن کرائیں گے تو کبیرہ گناہ ہے ختل کرے گا تو کبیرہ گناہ ہے لیکن سیکس ٹرانسپلینٹیشن کرانے والا عمرہ نہیں کر سکتا یہ آپ نہیں کہہ سکتے احرام اس وجہ سے دالے وہ لوگ شاید مردوں کی قرب ان کے زیادہ رو جھان تھا اسی لئے شولڈر کھلنا رکھے تواف کرے کیا برخہ پھر ان کے جائیں گے